دوستو اگر آج سے دو سال پیچھے چلے جائیں تو میری داڑی بہت زیادہ پتلی تھی ٹھیک ہے گھنی نہیں تھی میں چاہتا تھا کہ میری داڑی تھوڑی سی گروہ کرے کچھ جگہوں پر داڑی تھی اور کچھ جگہوں پر نہیں تھی اسی طرح مونچوں کا بھی یہی حال تھا آج کل چونکہ جیسے ٹرینڈ چل رہا ہے داڑی اور مونچ کا تو میں نے سوچا یہ ایک ویڈیو بنانا بہت ہی لازمی ہے چونکہ ہمارے نوجوان کافی ٹائم سے مجھے میسیجز کر رہے تھے کہ بھائی جن بیئرڈ کو کیسے گروہ کریں نیچرل ویسے بہت کم محنت لگے اس میں تو میں نے کہا چلو یار ٹھیک ہے میں آج ایک ویڈیو ایسی بنا دیتا ہوں آپ لوگوں کی خواہش پوری کرتا ہوں میں نے لازٹ ٹائم کیونٹی ٹیپ میں ایک پوسٹ بھی اپلوڈ کی تھی میں نے بتایا تھا کہ میں صرف آج لڑکوں کی بات کروں گا صرف لڑکوں کی بات کریں گے تو میں نے آج سے دو سال پہلے اپنی بیئرڈ کو کس طرح سے گروہ کیا within 15 to 18 days کس طرح سے کیا ایسا یوز کیا کون سا ٹوٹ کا استعمال کیا آج آپ لوگوں سے شیئر کرنے والا ہوں بہت اہم ریمیڈی ہے یاد رکھئے گا یہ آپ لوگ اپنے ہیرز پر لگا کر اپنے ہیرز کو بھی بہت زیادہ ٹھک کر سکتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں ریمیڈی کی جانب لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ دیسی ہیلتھ ٹی وی چینل کو سبسکرائب کرانا بھولئے تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو آپ لوگوں نے سب سے پہلے جانا ہے مارکیٹ میں ٹھیک ہے اور مارکیٹ سے آپ لوگوں نے یہ ہاشمی سرما لے آنا ہے ٹھیک ہے یہ مشہور برینڈ ہے ایک ہی ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہے بہت اچھی کمپنی ہے سب سے اچھا ہاشمی لوگوں کا سرما ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے یہ ایک بائے کر لینی ہے میں نے آلڑی اس کو بائے کیا ہوا تھا اور اس کو میں نے دو ڈبیاں بائے کیوئی تھی تو میں نے یہ بنا کر رکھی ہوئی ہے تو سب سے پہلے ہم لوگوں کو یہ چاہیے ہے دو ڈبیاں میں زیادہ بنا رہا ہوں چونکہ میں نے اس کو زیادہ عرصے کے لیے یوز کرنا ہے آپ لوگ کم عرصے کے لیے اگر بنانا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں آپ ایک ڈبی بھی لے سکتے ہیں دوسری نمبر پر دوستو ہمیں چاہیے ہے آملہ ریٹھا اور سکاکائی کا تیل یہ کافی ٹائم ہو گئے میرے پاس پڑا ہوئے میں اس کو یوز بھی کرتا رہتا ہوں یہ آپ لوگوں نے لینا ہے یہ ہم لوگ تقریبا دو چمچ اس میں ایڈ کریں گے آملہ ریٹھا اور سکاکائی بہت ہی زبردست نیچرل آئل ہے آپ لوگوں کے جو داڑی کے بال ہیں ان کو بہت ہی زیادہ گھنا کر دے گا اور یقین کریں کہ آپ لوگ اس کو دو سے تین مرتبہ ہی استعمال کریں گے بس یہ نہیں کہ یار روزانہ اس کو استعمال کیا دو سے تین مرتبہ اس کو استعمال کریں گے آپ لوگوں کے بال اتنے زبردست ہو جائیں گے داڑی کے کالے سیاہ بہت ہی خوبصورت وائٹ چہرے پر کالی سیاہ داڑی بہت ہی ججتی ہے دوستو بہت مزا کرتی ہے میں نے رکھی ہوئی تھی ابھی چونکہ تھوڑی چھوٹی کروائی ہے میں نے داڑی بہت زیادہ رکھی تھی موچھے میری جو تھی بہت ہی زیادہ بڑی تھی اور بہت امیزنگ تھی جیسا آپ پکچر میں بھی دیکھ سکتے ہیں دوسرے نمبر پر دوستو آپ لوگوں کو چاہیے ہے کلوف آئل یعنی لونگ ہوتی ہے اس کا تیل آپ لوگوں کو چاہیے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح کا ہوتا ہے لونگ کا تیل لونگ کا تیل آپ لوگوں نے ایڈ کرنا ہے یہ ہم تقریباً دو چمچ یہ بھی ایڈ کریں گے بہت کمال کی چیز ہے لونگ کا تیل یاد رکھیے گا دانتوں کے ہر قسم کے مسائل کے لیے یہ بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے اب ان تمام انگریڈینٹس کو آپ لوگ مکس کریں ابھی دیکھیں اس کی کنسسٹینسی تھوڑی سی ابھی تھک ہے ٹھیک ہے ہم لوگوں نے اس کو تھوڑا سا پتلا کرنا ہے تھن کرنا ہے تو ہم اس میں مزید تھوڑا سا ایک چمچ جو ہے آملہ ریٹھا اور سکا کائی کا تیل ایڈ کر دیں گے اور یہ ہماری ریمیڈی بلکل زبردست طریقے سے ریڈی ہو جائے گے اب دیکھیں نہ اتنا یہ پتلا ہے نہ اتنا گھڑا ہے ایک درمیانی سی کنسسٹینسی اس کی ہمارے پاس آ چکی ہے تو یہ آپ لوگ دیکھئے اس کی کنسسٹینسی ٹھیک ہے اب یہ تیل آپ لوگوں نے کس طرح سے اپنے جو بیرڈ کی ہیرز ہیں ان میں اپلائے کرنا ہے یہ بھی ذرا دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کے تمام تر کوسٹن جو ہیں وہ آپ لوگ کے دماغ میں پیدا ہی نہ ہوں ٹھیک ہے پوری کوشش ہی ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو کمنٹ کرنے ہی نہ دوں اتنا ویڈیو کو کلیر کر دوں کہ آپ لوگوں کو سوال پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے آپ لوگوں نے دوستو کیا کرنا ہے رات کو سونے سے پہلے یا پھر دن میں کسی وقت اگر آپ لوگ ایک گھنٹے تک فری ہیں کسی بھی وقت آپ لوگوں نے اپنی دھاڑی میں یہ تیل لگانا ہے جہاں جہاں پر دھاڑی ہے اور جہاں جہاں پر نہیں ہے اس جگہ پر اس کو اپلائے کر لیجئے اچھے طریقے سے مساج کیجئے کر کے اچھے سے مساج کیجئے فنگر ٹپس کے ساتھ مساج کرنا ہے یہ نہ آپ لوگ اپنی پوری چہرے کو رگڑ 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 کے لال سرخ کر دیں فنگر ٹپس کے ساتھ آپ لوگوں نے مساج کرنا ہے مساج کر کے آپ لوگ اس کو چھوڑ دیجئے رات ساری لگا رہے گا یا آپ دن میں ایک گھنٹہ فری ہیں تو ایک گھنٹہ یہ لگا رہے پھر اس کے بعد جائیے اور اچھے سے بیٹ کے جو شیمپوز ہوتے ہیں یا پھر کوئی بھی آپ لوگوں کے پاس شیمپو ہے یا فیس واش ہے اس سے اپنا فیس واش کر لیجئے بہت زبردستی چیز ہے میں آپ لوگوں کہتا ہوں کہ ٹین ڈیز میں آپ لوگوں نے صرف ٹو ڈیز اس کو یوز کرنا ہے دس دنوں میں دو باری یوز کرنا ہے اس سے زیادہ استعمال نہیں کرنا آپ لوگوں کے بال اتنے کالے سیاہ ہو جائیں گے اتنے گھنے ہو جائیں گے داڑی کے بال آپ لوگ کے سر کے جو بال ہیں ہیڈ کے جو بال ہیں اپلائے کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے اپلائے کر یہ وہی پروسیجر ہے فنگر ٹپس کے ساتھ مساج کرنا ہے اور اس کے بعد چھوڑ دینا ہے بہت زبردستی چیز ہے دوستو نیچرل سی چیز میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند بھی آئی ہوگی دوستو میرا کام تھا آج کا ٹاپک ریکاور کرنا جو کہ بہت زیادہ مین تھا بوائز بہت زیادہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ یار کچھ ایسا بتاؤ آپ نے کس طرح سے اپنی بیرڈ کو گھنا کیا ہے آپ اپنا طریقہ بتاؤ تو میں نے آپ لوگوں سے اپنا طریقہ بتا دیا ہے اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ اس کو یوز کرتے ہیں یا نہیں کرتے میں تو کہتا ہوں ایک دو مرتبہ استعمال کر کے دیکھ لو یقین آیا تو پھر کہنا بہت کمال کی چیز ہے بہت ہی زبردستی چیز ہے امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہوئی تو فٹو فٹ سے جائیے دیسی ہیلتھ ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریے ملتے ہیں دوستو نیکسٹ کسی چیزی نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ